موسیقی دنیا میں آپ کو پتہ ہے سب سے زیادہ گروپت انڈیا میں اس پر کو بیعث نہیں دنیا میں سب سے زیادہ جو بچے کام کرنے والوں انڈیا میں اس پر بھی بیعث نہیں دنیا میں سب سے کم بجلی سے جو مائنس لوگ ہیں وہ بھی انڈیا میں مگر انڈیا اور بھارت جس کی آپ بات کر رہے ہیں امریکہ کی وہ کیا ہے آپ کو پتہ ہے انڈیا نے ایک بلین ڈالر جو ٹرمپ وہاں کا ریئر سٹیٹ کا بزنس ہے اس میں ایک بلین ڈالر انڈیا کی انویسمنٹ ہے پہلی بات اس وقت دنیا کی چار جو موسٹ رائزنگ کامپنیز ہیں ٹرلین ڈالر یہ دنیا کی تاریخ پہلی ٹرلین ڈالر کامپنی ہے ایپل نمبر دو ایمیزون نمبر تین گوگل نمبر چار فیس بک یہ کہاں پہ چال رہی ہیں اس کی ساری لیبر جو ہے سستی لیبر اینڈیا زیادی میری بات آپ ساتھ بھوک ختم ہوئی ہے نہیں 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 بھوکا ایڈیا میں دنیا کے سب سے زیادہ غریبوں کا اعتباہ اینڈیا میں میں اہمالان کو کیا کروں سٹیٹوں کو اس سے کوئی تعلق نہیں ہمارا پاکستان نہیں جزباتی یہ دا ہے لانت بھیجیں آپ بھیجیں ایک منٹ ذرا سنواتا ہوں آپ کو میری بات نہیں سمجھتے اگر میرے لیے کچھ نہیں ہے جو اس نے بات کو یار نہ کرے بات یہ نہیں ہے بات یہ میں اہمالان کو اچار رہا لوں ان میں ایک نام ہے حامل میر صاحب حامل میر صاحب آج آئے روز کیا کرتے ہیں جی ویڈیوز بناتے ہیں ویڈیوز بنا کر ڈال رہے ہیں کہ آؤ مجھے گرفتار کرو اور اسی گرفتاری کی دعوت دیتے ہوئے حامل میر نے ایک اور ویڈیو بنائی ہے پہلے آپ کو میں ویڈیو دکھاتی ہوں پھر آگے جا کے مزید بات کرتی ہوں رضا یہ ذرا کلپ چلائیے گا حامل میر صاحب جو میر صاحب ہیں وہ مزید کیا فرماتے ہیں ہم نے میر صاحب کے چھوٹ بولنے سے ملک کی کیا کہتے ہیں خدمت نہیں ہو سکتی اور ہم نے میر صاحب آپ اتنی ویڈیوز بنا کر ڈال رہے ہیں اگر ایک ویڈیو آپ مزید بنا لیں اور اپنے ان الزامات پر معافی مانگ لیں جن کے بنیاد بنا کر جیوں نے ملک کے حساس ادارے کے خلاف زہر اگلا تو بڑی مہربانی نہ ہوگی آپ کی دوسری بات یہ جو عجمر صاحب صاحب کی بات ہے اس حوالے سے میں بات کرنا چاہوں گی یہ جو عجمر صاحب کی کہ حامل میر صاحب فرماتے ہیں کہ عجمر صاحب پاکستانی تھا یہ وہ نہیں کہہ رہے ہیں بلکہ رزوان عباسی صاحب فرما رہے ہیں تو اس کا جواب میرے خیال سے اگر ہم رزوان عباسی صاحب سے ہی لے لیں تو زیادہ بہتر ہوگا حامل میر صاحب اور آپ کو بھی سکون مل جائے گا ہمارے ساتھ خود اسلام بار سٹوڈیو سے موجود ہیں رزوان عباسی صاحب انہی سے سوال پوچھتی ہو جواب دیں گے عباسی صاحب بہت شکریہ جوائیں کرنے کے لیے سب سے پہلے تو ہم سے یہ جاننا چاہوں گے بتائیے گا یہ جو حامل میر صاحب جو وڈے صحافی ہیں انہوں نے آپ کا جو کلپ ہم نے دکھایا ہے جس میں آپ گفتگو کر رہے تھے جس میں آپ یہ کہہ رہے تھے کہ عجمر صاحب پاکستانی ہیں اس کی کیا ڈیٹیلز ہیں یہ ذرا آپ شیئر کر دیجئے کیونکہ حامل میر صاحب تو بڑی کہانیاں بنا رہے ہیں دیکھیں آج بھی جو پاکستان میں مبئی اٹیک سے ریلیٹڈ کےس چل رہا ہے اس میں جو پروسیکیوشن کا جو سٹینس ہے وہ آج بھی یہی ہے کہ عجمر صاحب پاکستانی تھا یہاں پہ جو پروسیکیوشن چل رہی ہے جو لوگ جیل میں ہیں اور ان کی حد تک اور جو عجمر صاحب سے وہ جو انڈیا سے ڈاکومنٹس آئے تو ادھر جو FIA والوں نے اپنی انویسٹیگیشن کر کے ریپورٹ سببٹ کر کے جو سٹینس لیا عجمر صاحب کے حوالے سے وہ یہی لیا کہ وہ پاکستانی تھا حکومت کے لیے لوگ ڈاؤن کا معاملہ سختی یا نرمی کیا کیا جائے دردے سر بن چکا ہے اگر لوگ ڈاؤن میں نرمی کی جاتی ہے تو ڈاکٹرز ناراض ہو جاتے ہیں اور اگر سختی کی جاتی ہے تو تاجر برادری خفا رہتی ہے ڈاکٹرز آداد و شمار کی روشنی میں ہاتھ باندھ کر یہ درخواست کر رہے ہیں کہ انسانی جان کے تحفظ کو زندگی کے تحفظ کو کاروبار پر ترجیح دی جائے دوسرے حکومت کے جانب سے طویل لوگ ڈاؤن کے بعد تاجر برادری کو مکمل کاروبار کھولنے کی اجازت نہیں دی جاتی تو وہاں پر صورتحال بے روزگاری کو لے کر سامنے آ رہی ہے دنیا بھر کی طرح پاکستان کی معیشت تیزی سے سکڑ رہی ہے تاجر برادری جی صورتحال سے گزر رہی ہے چھوٹے دکاندار اس کے پاس اس کا گھر چلانے کا بجٹ ختم ہو رہا ہے پیسے نہ ہونے کی شکایات کی جا رہی ہے میڈیا پر جو کچھ رپورٹ ہو رہا ہے سندھ حکومت کے جانب سے تاجروں کو آن لائن کاروبار کی اجازت دی گئی تھی مگر بہت بڑا طبقہ ایسا ہے خاص طور پر جو ریٹیل کا کاروبار ہے وہ آن لائن نہیں کیا جا سکتا اور نہ ہی ابھی تاجر برادری کے اندر اتنی بڑی تعداد یا بیمانے پر لوگ اس ستم یا نظام کو سمجھ سکتے ہیں حکومت پر سنتیں اور تجارتی مراکز کھولنے کے لیے سندھ میں رشوت طلبی کی بات بھی کی جا رہی ہے مگر سندھ حکومت ان الزامات کی سختی سے تربیت کر رہی ہے تاجر برادری کو کاروباری سرگرمیاں جاری رکھنے میں پیکن چونس کی پالیسی بھی دکھائی دیتی ہے ان کی طرف سے شکوا بھی کیا جا رہا ہے جس کا جواب سندھ حکومت کی جانب سے دیا بھی گیا ہے پنجاب کی بات کریں تو گزشتہ روز لاہور ہائی کورٹ میں جو درخواست دی گئی تھی نئی میر صاحب کی جانب سے تاجر رہنما ہے اس کا فیصلہ تین صفات کا سامنے آیا پچاس ہزار روپے کا جرمانہ بھی آئیت کیا گیا ہے عدالت کے مطابق اس وقت کاروبار کو کھولنا عوام کو اندھے پوئے میں دکھیلنے کے مترادف ہے تاجروں نے سستی شہرت کے لیے یہ درخواست دائر کی ہے کاروباری طبقے سے متعلق اگر بات کی جائے تو گیالپ سروے کی رپورٹ سامنے آ چکی ہے جو یہ بتا رہی ہے کہ 83 فیصد کاروباری افراد فیلحال ملازمین کو فارق کرنے کا نہیں سوچ رہے ہیں اہم سوال یہ ہے کہ کیا لوکڈاؤن کی پولیسی تمام تاجروں کے لیے یقصہ نہیں ہونی چاہیے سوال یہ بھی ہے کہ لوکڈاؤن میں لرمی کا فیصلہ پاکستان کی امریکہ کے حالات میں تو نہیں لے جائے گا سوال یہ بھی اہم ہے کہ آخر کرونا وائرس کے خراب جنگ لڑتے ہوئے پہلے سے ڈوبتی معیشت کو ہم کہیں مزید نہ ڈبو بیٹھیں انہی تمام معاملات اور سوالوں پر بات کریں گے کہ کیا اس معاملے کا کوئی حل موجود ہے ڈوبتی معلومات اور سوالوں پر بات کریں گے